ہیلو گائز سواغت آپ کا دھاپ آوے ٹیکنیکل چینل میں آج آپ دیکھ رہے ہیں پھر سے دوبارہ سے جو بھی ہے سمارٹ اپ کا سٹر بوکس تو سمارٹ اپ کی سٹر بوکس کی انموکسنگ دوبارہ سے کرنے والا ہوں جیسے کہ میں آپ کو ہر بار بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا میٹیریل نکلتا ہے تو سب سے پہلے اس میں کچھ فیچرز کی بات کر لیتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں تو سٹر بوکس کی لکس انہوں نے ٹو کوپی انہوں نے باکس پہ دے دیا سیم ایسا ہی سٹر بوکس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور ایسا ہی آپ کو ریموٹ دیکھنے کو مل جائے گا جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں دس سمارٹ اب تو یہ دس سمارٹ اب ہے گا اور یہاں پہ ٹرانس فورم یور ٹی بی سمارٹ ہوئے تو آپ کا کوئی سا بھی ٹی بی ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یا ڈبے والا ٹی بی ہو کوئی سا بھی ٹی بی ہو اگر آپ اس سٹر بوکس کو لگا دیتے ہیں تو آپ کا جو ٹی بی ہے سمارٹ ٹی بی بن جائے گا کہنے کے مطلب ہے یہ سٹر بوکس آپ کے کسی بھی ٹی بی کو سمارٹ ٹی بی میں کنورٹ کر دے گا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ LED میں کام کرے گا آپ کا چھوٹا ٹی بی ہے کلیلی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈبے والا ٹی بی ہے تب بھی آپ کا یہ ریموٹ یہ سٹر بوکس کام کرے گا اور یہاں پہ سب سے بڑی چیز میں گوگل آسسسٹینس دیا ہوا ہے آپ کوئی بھی گانا کوئی بھی موویز آپ وائس سے بول کر کے یوٹیوب سے مانگا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ ہزار سے زیادہ اپلیکیشن اس سٹر بوکس میں سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں ایمازون پرائیم یوٹو وچو ایم ایکس پلیئر گانا وچو ووٹ سونی لیو الٹوالوجی جی فائیب ایسے اس میں کافی زیادہ اپلیکیشن دیے ہوئے ہیں تو اس میں یہ اپلیکیشن تو ہیں ہیں فلال میں باقی آپ اور بھی اپلیکیشن اس میں ڈاؤنلوڈ کر کے چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کے سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بیک سائیڈ میں آپ کو پینل میں دکھا دیتا ہوں اس میں کیا کیا یہ لوگ دیتے ہیں اس سٹر بوکس میں ایک ہمارے نکلنے والا ہے ایش ٹی بی جس کا مانڈل نمبر 805 اس کے بعد بلوٹووٹھ کنٹرول ریموڈ نکلتا ہے ضرور ہی نہیں آپ اس سٹر بوکس کے سامنے اس ریموڈ کو چلائیں آپ کا فکنسی ریموڈ ہوگا بلوٹووٹھ فکنسی ریموڈ وہ کام کرے گا پاور اڈپٹر نکلے گا ایک ایچ ڈی ایمائی کیبل نکلے گی اور ایک بیٹری سیل نکلیں گے ٹرپل ایٹ دو بیٹری سیل ملنے والے ہیں ایک یوزر مینویل اور یہاں پہ ایک چھوٹے اسے میں لکھ رہے ہیں دس میٹر کیبل اگر آپ پورا سٹر لگاتے ہیں چھتری کے ساتھ میں تو دس میٹر کیبل جو ہے آپ کو اس میں ملنے والے ہیں اور یہاں پہ پیچھے دے رہے ہیں جی لوگ گوگل اسسسٹینس دے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا گیٹ کنیکٹیڈ جیسے کی آپیں دیکھ رہے ہیں اسٹال پلگ اور وائی فائی کنیکٹیوٹی اور اسٹریمی کنیکٹیوٹی یہ ساری کنیکٹیوٹی آپ اس میں کر سکتے ہیں کاشٹنگ کا تو آپ نے دیکھا ہے کاشٹنگ تو نورملی اپنے کوئی بھی فون کو اپنے ٹی وی پہ چلا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا یوزر مینویل یہ سب سے زیادہ کام آنے والی چیز آپ کو مل جاتی ہے کبھی بھی آپ کو کوئی بھی گڑھوڑ ہو جاتی ہے کوئی سمجھ نہیں آتا ہے تو یوزر مینویل کو کھولو گئے اور اس میں دیکھ سکتے ہو کیسے کیسے کنیکٹیوٹی کرنے ہیں آپ کو اگر ریموٹ کے بٹن مٹ جاتے ہیں آپ کے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا ہے تو اس مینویل کا بہت ہی کام آنے والا ہے یہ ہمارا ایلیڈی ٹی وی کو درشادہ ہے کہ ہمارا ایچ ڈی ایمائی کیبل سے کنیکٹ کر کے ہم ایلیڈی کو چلا سکتے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ نورمل ٹی وی کو تین کلر کی لیڈ سے کنیکٹ کر کے بھی چلا سکتے ہیں اور پاور اڈپٹر باقی آپ کا جو ٹی وی ہے آن ہونے کے جو سیٹ اپ کیسے کرنا ہے پورا سیٹ اپ ہے یہاں پہ پیرنگ کیسے کرنا ہے یہ آگے کیسے بڑھنا ہے آپ کو کیا کیا آپ نے کہاں پہ کلک کرنا ہے کبھی خراب ہو جاتا تو اور مینیو جو ہے آپ کا جب پورا سیٹ ہو جائے گا تو کچھ چیز طریقے کہ آپ پہ ٹی وی کا مینیو ہوم سکرین ہونے والی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سارا کچھ آپ کو یہ گائیڈ میں ہیلپ ملنے والی ہے تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس سٹر بوکس میں پی کلپ ٹائیاں مل جاتی ہیں پی کلپ ٹائیوں کو ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں یہ چیز دیکھیں لیے اور سٹر بوکس پورا پیکنگ میں آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کو بھی ہم سائیڈ میں رکھ لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کا جو ریموٹ کنٹرول ہے آپ ریموٹ کنٹرول دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا ایک ہائی سپیڈ کیبل ایچ ڈی ایمائی کیبل ہے یہ بہت ہی اچھی کیبل ہے کہنے کا ملہ باہر سے آپ کری دیں گے تو یہ کیبل کے ہائی فائی ریٹ ہوئی ہے لیکن یہ کیبل آپ کو اس کمپنی کے ملنے والی نہیں ہے تو ایچ ڈی ایمائی کیبل اگر آپ کے پاس لیڈی ہے تو ضرور لے لینی چاہیے لے لینی چیز ہے رائے تو آپ کو ملنے والی ہے اس کے بعد میں ہمیں ایڈپٹر ملے گا اور ڈیش ٹی وی کا برینڈنگ کے ساتھ میں آتا ہے ایڈپٹر کی جو نوچے کچھ اس طریقے کی رہنے والی ہے دو کننکٹر مل جاتے ہیں اگر آپ کا کیبل کا جو کننکٹر ہے خراب ہو رہے ہیں تو یہ کننکٹر فری آپ کو سینجھ کریں گے تیکنیسن آپ کے گھر پہ آکے اس کے بعد میں ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ڈیش ٹی وی کا اسمارٹ اپ ریموٹ کا جو کنٹرول ہے ٹی وی بھی آپ اس میں پیرنگ کر کے چلا سکتے ہیں ٹی وی کا ریموٹ بھی کام کرے گا آفون کرے گا ہمارا یہ سٹٹا بوکس اسمارٹ اپ سٹٹا بوکس ہمارے ٹی وی پہ بھی کام کرے گا اس کے بعد میں ہمارا لیفٹ ریٹ اپ ڈاؤن کے چینل کے والیم کے گوگل اگر اسٹینز ڈائریکٹ یوٹیوب پہ جانے کے لیے اور کچھ بٹنز دیے ہوئے ہیں کافی سارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈش ٹی وی کا اسمارٹ اپ ریموٹ کافی سائننگ کے ساتھ میں آتا ہے کافی اچھی فینیسنگ کے ساتھ میں آتا ہے ڈش ٹی وی اسمارٹ اپ ریموٹ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے سٹٹا بوکس کی فرسٹ لوگ جو کہ ڈش ٹی وی اسمارٹ اپ سٹٹا بوکس کے فرسٹ لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ کو کیسا لگتا ہے اس سیٹ اپ وکس تو پلیز کمینٹ سکسن میں جب بتانا آپ کے سامنے میں نے اپن کر دیا اور سب سے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ڈسٹی بی کی برانڈنگ کوئی چٹ نہیں لگی ہوئی ہے یہ جو لائٹ مار رہے ڈسٹی بی کی برانڈنگ اس طریقے کا بانا ہوا ہے اور اس سیٹ اپ وکس کو اگر آپ نے بوکنگ کرنا تو آپ یہاں پہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں اس سیٹ اپ وکس کو یہاں پہ کال کر کے آپ اسے بوکنگ کرا سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اس کے فرنٹ سیڈ میں دیکھیں گے ڈسٹی بی سمارٹ آپ کا لوگو دیکھوا آئے گا اور یہاں پہ آپ کو دیکھنے کا مل جاتا ہے ایک یو ایس بی جیک ٹھیک ہے جی تو ایک یو ایس بی جیک ہی ہے اور ایک اس کے یو ایس بی جیک اس کے پیچھے کی طرف ہوئے گا ڈبل ڈبل یو ایس بی جیک اس لیے دیں ایک سے آپ ریکارڈنگ کر سکتے دوسرے سے اپنا ڈاٹا اس میں چیک کر سکتے ہو اپنے ٹی بی میں کوئی بھی پین ڈریب میں مووی بھارشے علاقے چلا سکتے ہو تو گائیس اب سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں اور سائیڈ میں کچھ اس دیکھے کہ اس میں بھی آپ کا کوئی یو جس نہیں ہے پیچھے کی طرف آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں ریکاری جیسے فون میں ہم کچھ بٹن دبا کے ریکاری پہ جاتے ہیں ڈریکٹ ریشیٹ کرتے ہیں ایسے اس کو بھی ریشیٹ کر سکتے ہیں پورا انڈویڈ شٹا بکس ہے گئی اور پیچھے کی طرف آپ دیکھتے ہیں پوری کنکٹیوٹی کوئی بھی کیبل ہے آپ اینترنیٹ کیبل ڈریکٹ انٹرنیٹ کیبل آپ اس میں لگا سکتے ہیں ڈریکٹ بھی چل سکتے ہیں اور وای فائی سے بھی کنکٹ کر کے اسے چلا سکتے ہیں ایک یو ایس بی جیک جو کہ میں نے آپ کو یہاں بتایا اور ایک یو ایس بی جیک اپ کے ٹی وی پیل لگیں گے ٹھیک ہے جی تو اس کی جو لکس بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا سٹر بوکس ہے گا تو گائیس یہ سٹر بوکس آپ کو کیسا لگا مجھے کامل سکتے میں ضرور بتانا گائیس ویڈو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہمارے چینل پر آپ نہیں ہیں تو پلیس ویڈیو کو لائک تو کرنے ہی کرنا ہے چینل تو سبسکرائب شروع کرتے ہوئے جانا ہے کسی بھی طریقے سے اپنے چینل تو سبسکرائب کر لینا ہے اگر آپ دشتی بھی سمارٹ اپ لیتے ہیں تو ٹھیک ہے جی کوئی بھی انٹویویشن اگر آپ کو چاہیے تو پلیس چینل پر آکے آپ نے بس ایک کمینٹس کر دینا ہے آپ کے ہلپ میں 100% کروں گا تو گائیس ویڈیو فلان ملتی ہیں تینکیو ٹا 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 بائی بائی